السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں اپنے مقصد کے لیے اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے یا اپنی تکلیف اور آزمائش سے نکلنے کے لیے اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب بھی دعا کریں اور ہم یہ چاہے کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جائے ہماری پریشانیاں جلدی ٹل جائے اور ہمارے جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو جلدی درست فرما دیں اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرما لیں تو دعا کرتے ہوئے ہمیں ان آٹھ چیزوں کا ضرور خیال کرنا ہے اور ان آٹھ چیزوں پر عمل کرنا ہے یاد رکھے گا کہ جب ہم ان آٹھ چیزوں پر عمل کریں گے تو یقین جانئے گا کہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگیں اور ہماری جو مشکلات ہے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا اور ہماری جو دعائیں ہیں قبول ہوگیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مقاصد بھی پورے ہوں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کے اندر فرض نمازوں کا احتمام کرنا ہے کیونکہ جو شخص فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے اور اللہ کو سخت ناراض کرنے والا ہوتا ہے تو فرض نماز کا احتمام ہمیں کرنا ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے وظیفہ بھی کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے تو کیونکہ اس کی دعائیں قبول ہوگی جب رب ہی ناراض ہے اللہ ہی ناراض ہے دعا قبول کرنے والا ہی ناراض ہے اور انسانوں کے حاجت اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہی ناراض ہے تو فرض نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے ہمیں فرض نمازوں کا تو احتمام کرنا ہی ہے اور فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے دوسری چیز ہمیں قرآن کریم کا احتمام کرنا ہے جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے ایک ایک حرف پر اس کے لیے نیکیہ لکھ دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس کی زبان کو اس کی آنکھوں کو اس کے کانوں کو پاک اور صاف اور منور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو جو شخص نیک عمل والی زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ کامیابی کی سیڑھیا چڑھتا چلا جائے گا اور اپنی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر کوئی حالات نہیں دیکھے گا اور اگر اس پر آزمائش آ بھی جائے اگر آزمائش آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں وہ اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے اعتماد بھی کرتا ہے اور اللہ کے انعامات پر اس کو یقین بھی ہے اعتماد بھی ہے اور اللہ کے وعدوں پر اس کو بھروسہ بھی ہے یقیناً وہ صبر کے ساتھ زندگی گزار لے گا اچھا دعا کرنے سے پہلے ہمیں جب بھی کوئی حاجت یا کوئی مقصد یا کوئی ضرورت ہو یا کسی آزمائش میں مقتلع ہو تو وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز ہمیں پڑھنا ہے چاہے ہم صلاة التوبہ پڑھے چاہے ہم صلاة الحاجہ پڑھے یا ہم اپنی کسی مقصد کے لیے جو ہمارا مقصد ہے اس کے لیے صلاة الحاجہ کی نیت کر کے میں کہتا ہوں کہ اس دعا سے پہلے اور اس نفل نماز کے پڑھنے سے پہلے ہم کوئی صدقہ کر دیا کرے چاہے پانچ روپیہ دس روپیہ دیس روپیہ جتنا بھی ہم صدقہ کر سکتے ہماری گنجائش اور ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم صدقہ کر سکتے اگر روپیہ اور پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم کوئی اچھی بات کسی کو سکھلا دے کوئی بھلے بات ہم کسی کو سکھلا دے یا کوئی اچھی دین کی بات کسی کو سکھلا دے تو یہ بھی صدقے کے برابر ہے اسی طریقے سے کسی کو تکلیف دینے والی کوئی چیز اگر راستے میں پڑی ہو اس کو ہٹا لے تو وہ بھی صدقے کے برابر سواب ہے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے نہیں دے سکتا ہے کوئی بات نہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لینا بھی صدقے کے برابر اسے سواب ملتا ہے دروش شریف کا پڑھ لینا بھی اس کے لئے صدقے کا سواب ملتا ہے تو دورکات نفل نماز پڑھنے سے پہلے کوئی اچھا سا نیک عمل کر لیا جائے قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے یا دورکات نفل نماز پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے یعنی کل ملاکہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کسی خاص حاجت کے لیے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یا اپنی آزمائش سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کوئی نیک عمل کر کے اور اللہ کو راضی کرنے والا کوئی نیک عمل کر لے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ کے حضور بیٹھے اور اللہ کے حضور مانگنے کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس وقت اس کا دل بھی پاک ہو اس کا سینہ بھی پاک ہو اس کی زبان بھی پاک ہو آنکھیں بھی پاک ہو کان بھی گناہوں سے پاک ہو چکے ہو تو جب بندہ اس طریقے سے ایک احتمام کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ دل کے سکون کے ساتھ بیٹھے گا اپنے اللہ کے سامنے اور پھر دعائے کرنا شروع کرے گا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سنہ کرے گا اللہ کی تعریف بیان کرے گا الحمدللہ رب العالمین اور اسی طریقے سے یا حنان یا منان یا زلجلال والکرام یہ اللہ کے صفتی نام ہے اور یہ اسم عاظم ہے اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے شان بیان کرنا ہے اور اللہ کے عظمت اور قدرت کو بیان کرنا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے یہ کلمات اللہ کی قدرت کا بیان کرنا ہے اور یہ کلمات اللہ کے حمد و سنہ بیان کرنا ہے اور میں نے آپ کو کئی دعائیں اس طرح سے سکھلائی ہے کہ جس میں اسم عاظم بھی ہے اور اسی طریقے سے جو اللہ کے صفتی نام ہے کس طریقے سے ہمیں دعا کرنا چاہیے یہ ساری دعائیں میں نے آپ کو عربی میں سکھلا رکھی ہے آپ پلیلسٹ میں جا کر کے یا اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جا کر کے لنک پر کلک کریں گے تو انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی آپ کو مل جائے گی تو اس طرح پھر اس کے بعد حضور اکرم شفیع عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں دروت پڑنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے لئے اپنے گناہوں سے مغفرت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ بے شک میں گناہگار ہوں مجرم ہوں خطاکار ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں یقینا ہم نے گناہ کیے ہیں خطائی کیے ہیں ہم نے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت گناہ کا اندر گزاری ہے اے اللہ آپ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے خطاؤں کو معاف کرنے والے ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کے غلطیا کر بیٹھتے ہیں اے اللہ ہماری ان پر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے اے اللہ ہمیں ان سے بچا لیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے جب ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے اور پھر پوری امت کے لئے تمام مرحومین کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے ہم دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرماوے گا اچھا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد یقین رکھنا ہے دیکھیں جب تک ہم یقین اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے تو دعا کا قبول ہونا یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ جب بندے کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے اور اللہ سے اس کو اعتماد ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے ملنے والے عجر و انعام کا اس کو بروسہ ہی نہیں ہے تو فن اس کی کیسے حاجات پوری ہوگی تو یقین کا تو ہونا شرط ہے کہ میرا اللہ مجھے دے دے گا اور میرا اللہ مجھے عطا کر دے گا اور میرے یہ جو آزمائش ہے اور جو میری یہ تکلیفیں ہیں یقیناً ایک ان ایک دن پوری ہو جاوے گی تو اس طریقے سے اپنے اعتماد کو بڑھاوے گا اپنے یقین کے اندر اضافہ کرے گا اور فن یقین کے ساتھ پر سکون اتمنان کے ساتھ وہ دل لگی کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرے گا یقیناً اس کی دعایں ضرور قبول ہوگی تو میرا آپ کو یہ دعا کے عدب بدلائے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل اچھا سا عمل کر لیا جائے جسے نماز پڑھ لینا وضو کر لینا اور عدب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا تو جو ہے ہر جگہ کی جا سکتے ہیں یقیناً ہر جگہ کی جا سکتے ہیں ہر وقت کی جا سکتے ہیں چلتے فردے کی جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک عدب کا تقضی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی خاص مقصد کو حاصل کر رہے اور جو ہے اللہ کے حضور آپ بیٹھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر اپنے دھیان کو اور اپنے توجہ کو اس کی طرف متوجہ کر دینا ایک آدمی ہے کہ دعا کرنے تو بیٹھ گیا لیکن اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس کی توجہات ہی نہیں ہے مانگ اللہ سے رہے دھیان کئی اور ہے وسوسے آ رہے دماغ میں دردر کے خیالات آ رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف کیسے متوجہ ہوگا جو بندہ خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے ہاں ایک آدمی ہے کہ جو چل رہا ہے فل رہا ہے یا سفر میں ہے یا کسی بھی چیز میں ہے لیکن اس کا کام تو کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس کی جو توجہات ہے اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے وہ کیفیت اگر ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے کیفیت ہماری یہ بنی ہوئی ہے چلتے پھرتے بھی کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے پھر دعائیں کر رہے تو دعائیں ضرور قبول ہوگی لیکن ایک آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے کام میں دھیان ہے دعائیں کر رہا ہے اپنی زبان سے تو اس طرح سے مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اسی طرح ایک آدمی ہے کہ جو دعائیں کرنے بیٹھ تو گیا لیکن اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس کی توجہات ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں کیا بول رہا ہوں تو اس طرح سے یہ عدب کے خلاف ہے ہم جب اللہ سے مانگنے کے لئے بیٹھے تو ہماری جو توجہات ہیں وہ مستقل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ پھر اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوا کرتے یقینا یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ